ہلو ایبریون تو گائز میں ہوں منجو اور منجو کی رسو امام کا بہت بہت سواگت ہے تو پرینڈز آج میں آپ کے لئے بہت زیادہ بیوٹیفل بلکل بیکری اسٹائل یا پھر میں کہوں بیکری سے بھی زیادہ اچھا تھریٹائر بلیک فورسٹ کے 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 لئے سے پھلے کرائیو سے بنانا بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم نے اس میں نہ ہی انڈے کا یوز کیا ہے نہ ہی ہم نے اس میں اون کا یوز کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ ہم نے اس کو بنا کر تیار کیا ہے تو آپ پہلی بار میں پرفیکٹ تھریٹائر بلیک فورسٹ کے گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں بلکل آسان طریقے سے تو اسٹیک بائی اسٹیک میں ساری جان کریں آپ کو اس میں دینے والی ہوں تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہ کریں پورا اینڈ تک ووچ کریں تب ہی اسی طریقے کا شاندار کیک آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکیں گے تو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے جب آپ سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کو بیل آئیکن دیکھے گا بیل آئیکن پر پیس کر کے اول پر ضرور کلک کرنا اس سے کیا ہوگا آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی تو چلیے فی شور کرتے ہیں آسان تھریٹائر بلیک فورسٹ کے کی ریسیپی کو بنانا سب سے پہلے میں نے ایک پتیلا رکھا ہے گیس کی اوپر پری ایٹ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی ککر کڑائی یوز کر سکتے ہیں بس وہ اسٹیل کا برطن نہیں ہونا چاہیے ایلومینیوم کا برطن آپ یوز کریں کیونکہ وہ جل سکتا ہے اس کے اندر میں نے ایک اسٹینڈ رکھ دیا ہے آپ چاہیں تو اس کی جگہ کوئی بھی کٹوری رکھ سکتے ہیں کوئی بھی پلیٹ رکھ سکتے ہیں ہمیں اسے میڈیم فلیم پر پندہ منٹ تک پری ایٹ کرنے کیلئے رکھنا ہے تب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیکٹن تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں نو انج کا کیکٹن لیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی کیکٹن ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے پر میں نے ایک دوسرا کیکٹن رکھا ہے یہ آٹھ انج کا کیکٹن ہے بس ایک انج آپ وہ ہاتھ دیکھ لیں اس کی کے ایک انچ کا difference ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس cake tin نہیں ہے تو آپ گھر کے کوئی بھی بردن use کر سکتے ہیں بس اس طرح سے آپ اس کو arrange کر کے دیکھ لیں جس طرح سے میں ویڈیو میں بتا رہی ہوں بس ایک ایک انچ اس کے اندر difference ہونا چاہیے آپ اس بات کا دھیان رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تین cake tin لیا ہے میں نے ایک نو انچ کا ہے ایک آٹھ انچ کا use کیا ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک چھ انچ کا use کیا ہے سب سے پہلے ہم گوئل سے اچھے سی grease کر لیں گے cake tin کو تو تھوڑا سا میں نے oil ڈالا اسے اچھے سی grease کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس brush نہیں ہے تو آپ ہاتھوں سے اسے اچھے سی grease کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں cake tin کو میں نے اچھے سی grease کر لیا ہے اس کے اوپر میں butter paper لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس butter paper نہیں ہے تو پھر آپ simply میدہ سے اسے dusting کر لیں تب بھی آسانی صاحب کا cake نکل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں cake tin ہمارے تیار ہو چکے ہیں اسی طریقے سے میں نے تینوں cake tin تیار کر لیے ہیں تو cake tin تا تیار ہوئے اس کے ساتھ ہم better بنا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک لیا ہے bowl اس میں میں ڈال رہی ہوں 3 4 cup oil کوئی بھی cooking oil اس میں نہیں ہونی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں mustard oil یا coconut oil آپ کو بلکل بھی use نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈال رہی ہے 1 cup powder sugar simply chini کو آپ mixi میں پیس لیں تو آپ کی powder sugar تیار ہو جائے گی ایک بار اس کو چھان لیں اب میں نے یہاں chocolate essence ڈالا ہے آپ چاہیں تو vanilla essence لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہے تو پھر اس کا substitute میں آپ کو بتانے والی ہوں آگے اسے ویڈیو کو بلکل بھی skip نہ کریں تو لگ بگ میں نے یہاں 2 teaspoon ڈالا ہے chocolate essence اس کے ساتھ میں آدھا کپ اس میں powder sugar اور ڈال رہی ہوں تو total میں نے یہاں 1.5 cup powder sugar کا use کیا ہے اسے اچھے سے mix کر دیں گے oil کے ساتھ powder sugar اور oil کو بلکل اچھے سے آپ کو mix کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز بلکل اچھے سے میں نے اسے mix کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ تو میں نے یہاں 1 cup دودھ ڈالا ہے میں نے یہاں آدھا کپ کے ناپ سے 2 بار دودھ ڈالا ہے تو total میں نے یہاں 1 cup دودھ کا use کیا ہے اسے اچھے سے mix کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز سبھی چیز اچھے سے mix ہو چکی ہے اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک چلنی کیونکہ ہم سبھی چیزوں کو چھانگی use کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چلنی میں نے باول کے اوپر رکھ دی ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں 3 cup میدہ آپ چاہیں تو میدہ کی جگہ آٹے کا بھی use کر سکتے ہیں گیوم کے آٹے کو آپ بلکل بارک چلنی سے چھان لیں پھر use کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہاں 1 cup milk powder کا use کیا ہے آپ چاہیں تو اسے skip کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اسی کے ساتھ half table spoon میں نے ڈالایا ہے یا کوفی powder تو فرنڈز اگر آپ کے پاس بنیل ایسنس اور چکلیٹ ایسنس نہیں ہے تو آپ کوفی powder کا یہاں ضرور use کریں اس کو بلکل بھی skip نہ کریں اور یہ بہت ہی آسان اسے available بھی ہوتی ہے ہر گھروں میں تو آپ یہاں کوفی powder ضرور ڈالیں تو اب میں نے کیونکوانٹیٹی کو کم رکھے نہیں تو کیک آپ کا ہلکا سا کڑوا ہو جائے گا اس بات کا دھیان رکھے ون فور ٹی سپون میں اس میں ڈالایا ہے نمک کسی بھی میٹھی چیز میں تھوڑا سا نمک ایڈ کرنے سے اس کا ٹیسٹ سو گنا بڑھ جاتا ہے تو سبھی چیزوں جو ہم اچھے سے چھان لیں گے تو چھاننا بہت زیادہ جروری ہے اس سے بیٹر میں air corporate ہوتی ہے ہمارا کیک فلافی بنتا ہے فولتا ہے اچھے سے رائز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس سبھی چیز میں اچھے سے چھان لیے بلکل اچھے سے آپ کو چھاننا ہے چھان کریے آپ کو یہاں یوز کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیز اچھے سے چھان چکی ہے اب یہ جو والا part ہے بچا ہوا ہے اسے ہم اچھے سے پریس کرتے ہیں اس کو بھی چھان لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیزیں میں اچھی سے چھال لیے اب چلنی کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب میں نے یہ لیے ایک چھوٹی چلنی ہمیں یہاں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر کو بچان کر یوز کرنا ہے تو آپ چاہے تو سارے مکس کے ساتھ بھی اس کو ڈال سکتے ہیں میں یہاں لگ سے ڈال رہی ہوں تو بیکنگ پاورڈر میں نے یہ لیا ہے 3 ٹی سپون میں نے یہ بیکنگ پاورڈر یوز کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ 3 کب میدہ کا یوز کیا تھا تو اس حساب سے ہم یہ 3 ٹی سپون یوز کریں گے بیکنگ پاورڈر تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 ٹی سپون میں نے یہ بیکنگ پاورڈر یوز کیا ہے اسی کے ساتھ ہم نے 1 ٹی سپون اس میں یوز کیا ہے بیکنگ سوڈا تو جسے کھانے والا سوڈا کہتے ہیں میٹھا سوڈا بھی سے کہتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیکنگ سوڈا اس پر لکھا ہوتا ہے ڈبے پر تو میں نے یہ 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یوز کیا ہے سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے چھان لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی چیزیں ہماری اچھے سے چھان چکی ہے بہت ہی اچھے سے چھاننا بہت ضروری ہے سبھی چیزوں کو تو آپ اچھے سے چھان کر اسے اچھے سے مکس کریں گے بلکل بھی کوئی بھی لمس بیٹر میں نہیں رہنے چاہیے لمس فری ہم کو بیٹر اس کا تیار کرنا ہے تو بلکل حل کے آتوں سے آپ اس کو مکس کریں اوبر مکس نہیں کرنا ہے اس بات کا دھیان رکھیں بلکل حل کے آتوں سے ہی ہم اسے مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے اسے مکس کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر ہلکا سا گاڑا لگ رہا ہے تو ہم اسے دودھ اور ڈالیں گے تو آپ بیٹر کی کنسسٹینسی پر دھیان دیں اسی صاف صاف اس میں دودھ اڈ کریں تو میں نے وانا فورتھ کپ دودھ اور لیا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا تھوڑا دودھ آپ اس میں ایڈ کر لیں تو ایک کپ دودھ ہم نے پہلے ڈالا تھا ون فورت کپ دودھ میں نے اب ڈال دیا ہے تو ٹوٹل میں نے ایک کپ اور ون فورت کپ دودھ یہاں یوز کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ اب بیٹر بن چکا ہے ریبن کنسٹینسی کا آپ کا بیٹر ہونا چاہیے ایک بار ہمیں اس پیچولا سے بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریبن کی طرح ہمارا بیٹر گر رہا ہے اسی طریقے کا بیٹر آپ کو رکھنا ہے بہت زیادہ گھڑا نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں رکھنا ہے بلکل اسی طریقے کی کنسٹینسی آپ کی بیٹر کی ہونی چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ ہمارا بیٹر بن چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹی سپون وائٹ وینیگر اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ نیبو کا ریس بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں 3 ٹی سپون وائٹ وینیگر تو وینیگر کو بھی بلکل اچھے سے ہم بیٹر میں مکس کر دیں گے بہت ہی الکیاتوں سے ہمیں مکس کرنا ہے اوور مکس نہیں کرنا ہے اگر آپ نے وینیگر کو اوور مکس کر دیا بیٹر میں تو کیک آپ کا رائز نہیں ہوگا وہ فولے گا نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں جس طریقے سے میں دکھا رہی ہوں aders میں جب وہ اچھے سے مکس کرنا ہے تو بیگ گر keyboard کیا تو مکس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وینیگر کو اچھے سے میں نے بیٹر میں میکس کر لیا ہے اب ہم اینس کے لئے بیٹر کو فٹ ککٹین میں ترانسفر کرنا ہے تو آپ انداز کا جیسے ککٹین میں ترانسفر کریں تو 9 اچھ والے ککٹین میں ہم توڑا زیادہ بیٹر ڈالیں گے اور 8 اچھ والے میں ہم توڑا کم دالیں گے اس طریقے سے آپ بیٹر ڈال دیں تو دو کیکٹن میں ہم بیٹر ڈالیں گے تیسے کیکٹن میں ہم بیٹر بعد میں بنائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے اندازی سے بیٹر اس میں ڈال دیا ہے اس کو ایک سے دو بار ٹیپ کریں گے تاکہ ائر بابل سارے نکل جائے اب دوسرے کیکٹن میں بچے ور بیٹر کو بھی ہم ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز سارے بیٹر کو میں نے ڈال دیا ہے اسے بھی ایک سے دو بار ٹیپ کریں گے اور اسے سیدھا ہم پتیلے میں رکھ دیں گے تو فرنس یہ سارے کام آپ پر بہت زلدی زلدی کرنے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ ٹائم لگایا تو پھر کیک آپ کا رائز نہیں ہوگا تو بہت ہی سافدانی سے ہم پتیلے میں کیک ٹین کو رکھ دیں گے بہت زیادہ گرم ہے تو آپ بہت سافدانی سے رکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ٹین میں نے اس میں رکھ دیا اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تو اسے لگ بک ہمیں تیس منٹ تک بیک کرنا ہے بلکل سلو فلیم پر تو کبھی کبھی ڈیوینڈ فلیم پر بھی کرتا ہے تو آپ دیان رکھیں ایک بار پچیس منٹ بعد ضرور چیک کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بک تیس منٹ بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں تیس منٹ میں کیک بلکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے پھر بھی ہم توتپک ڈال کے دیکھ لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس بلکل توتپک کلین آئیے کیک ہمارا بلکل بیک ہو چکا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی نائف سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں تو بہت ساف دنی سے اس کو نکال لیں گے اور کسی بھی سسٹینڈ کے اوپر اس کو رکھ دیں گے بلکل ٹنڈا ہونے کے لیے جب بھی بلکل ٹنڈا ہوگا اسی کے بعد ہم اس کو ڈی مولڈ کریں گے اگر آپ نے گرم گرم ڈی مولڈ کیا تو یہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا کیک بھی میں نے بلکل اچھے سے بیک کر لیا ہے اسے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ ٹنڈا نہیں ہو جاتا اس سے کیوں گا اس کی اوپر کی جو سرفیس ہے بلکل بھی ڈرائے نہیں ہوگی تو آپ کور کر کے رکھ دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز آٹھ ہنچ والا جو کیک ہے وہ بلکل ٹنڈا ہو چکا ہے کسی بھی نائف سے آپ اس کے ایجز کو اس طرح سے ریموو کر دیں تو بوتی آسانی سے کیک نکل جائے گا تو کسی بھی پلیٹ کے اوپر آپ اس کو ہلٹا کر دیں تھوڑا سا تپ تپائیں اور بوتی آسانی سے کیک نکل جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیک ٹنڈ بلکل کلیر ہے بٹر پیپر بھی بوتی آسانی سے ریموو ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ سوفٹ اور سپنجی ہمارا کیک تیار ہوا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرا کیک بھی اچھے سے ڈی مولڈ کر لیں گے تو چکو سے کناروں کا اچھے سے ڈی مولڈ کر دیں یہ رنگ والا کیک ٹن ہے جس میں ہم موس کیک بناتے ہیں تو اس میں سے ہم اس والی رنگ کو نکال لیں گے آپ چاہے تو سمپل کیک ٹن میں بنا سکتے ہیں پھر آپ اسی طریقے سے اس کو ڈی مولڈ کریں جس طرح سے ہم نے آٹھ انچ والا کیک ڈی مولڈ کیا ہے تو اسے بھی ہم پلیٹ میں الٹا کر کے رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے کیک ہمارا نکل چکا ہے بٹر پیبر بھی بہت ہی آسانی سے الگ ہو چکا ہے یہ والا کیک بھی ہمارا بھی کچھ سوپٹ اور پلفی بنائے اسی طریقے سے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا کیک بھی بیک کر لیا ہے سیم طریقے سے میں نے کیک بنا ہے اس کی جو انگریڈینٹ ہے اس کی ڈیٹیل میں ڈسکرپسن بوکس میں ایڈ کر دوں گی آپ مہا جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی بکل اچھے سے ٹھنڈ ہونے دیں گے اس کے بعد ہی اس کو ڈی مولڈ کریں گے تو فرینڈز اب ہم کیک کی لیئر کریں گے تو میں نے ایک نائف لیا ہے آپ چاہیں تو ڈائریکٹلی بڑے نائف سے کٹ کر سکتے ہیں بٹ بڑے نائف ہر کسی کی گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی بھی نوربل نائف سے اس کی کنار اپن نشان لگا لیں بیچ میں تو میں اس کی دو لیئر کرنے والی ہوں کیونکہ میں نے اس کی لیند زیادہ نہیں رکھی ہے اگر آپ لیند زیادہ رکھے تو آپ اس کی 3 لیئر بھی کر سکتے ہیں اس کی بھی 3 لیئر بہتی آسنے سے ہو جاتی ہے بٹ میں اس کی 6 لیئر میں اس کو بنانے والی ہوں 3 کے کے میں 2 دو ہی پارس ریوائٹ کروں گی اس لئے میں نے اس کے 2 لیئر کیے تو میں نے کناروں پہ اچھے سے اس کے نشان لگا لیا ہے نائف سے اب ہم تھریڈ سے اس کو کٹیں گے تو آپ دونوں طرف سے تھریڈ کو پکڑ لیں دونوں ہاتھوں سے پھر اس کو فسا کر اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو پکڑ لیں اور اپوزٹ سائٹ میں دھاگے کو لے جائیں تو بہت ہی آسنے سے اور بہت ہی کلین آپ کی لیئر کٹ کر تیار ہوگی تو اس طرح سے آپ اپوزٹ سائٹ میں اس کو لے جائیں تھریڈ کو اور بہت ہی آسنے سے آپ کی جو لیئرز ہیں وہ کٹ جہا ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ بہت ہی آسانی سے اس کی لیئر کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے لیئر اس کی ہو چکی ہے کتنا سوفٹ ہمارا کیک بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی لیئر ہماری تیار ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے کیک کی بھی لیئر کٹ کر لیں گے تو کناروں سے اس طرح سے آپ بیچ میں نشان کر لیں چکوں سے تو بہت ہی آسانی سے الگ ہو جاتی ہے یہ تاری سے لیئر تو تھیرے سے بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو کٹ کرنا تو تھیرے کو ہم اس کے اندر فساد دیں گے اور اپوزیٹ سائیڈ میں تھیرے کو لے جاتے ہوئے اس کی لیئر کٹ کر لیں گے تو بہت ہی آسانی سے کٹ ہو جاتی ہے پہلی بار میں آپ پرفیکٹ کیک بنا کر تیار کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں برکل جالی دار ہمارا کیک بن کر تیار ہوا ہے تو ساری لئر میں نے کٹ کر کے تیار کر لیے اب میں نے یہاں لیے ویپ کریم آپ کوئی بھی بران کی ویپ کریم یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آویلے وال ہو میں نے یا سن ویپ کریم یوز کی ہے تو اس طرح سے ہم ویپ کریم کے ڈبے کو کھول لیں گے جس طرح کہ میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ کو ویپ کریم کا ڈبا کھولنا ہے اگر آپ کو پ 있게atiqueی ویپ کریم نہیں ہے تو بینہ ویپ کریم کے بھی میں بہت سارے کیک آپ کے شاہر شیئر کر چکی ہوں ان سب کی لینکیں میں ڈسکیپسن بوکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینز ویپ کریم کا جو ڈبا ہے وہ میں نے کھول لیا ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے ویپ کریم ہمیسا فریجر میں سٹور کی جاتی ہے لیکن جب آپ کیک بنائیں تو اس سے ایک دن پہلے آپ فریجر میں سے نکال کر اس کو فریج میں رکھ دیں تو وہ کیا ہوگا لیکویڈ فرم میں آ جائے گی ویپ کریم آپ کی تھنڈی ہونی چاہیے لیکن لیکویڈ فرم میں ہونی چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں آئس کی سٹل اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے تو ویپ کریم آپ کی اچھے سی ویپ نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لیکویڈ فرم میں ہیں لیکن جو ویپ کریم ہے وہ بلکل چلد ہے تو ایک باؤل کے اندر میں نے آئس کیوب ڈالے ہیں اب اس کے اوپر رکھ رہی ہوں دوسرا باول یہ بھی بلکل تھنڈا ہے آدھا گھنٹا میں نے اسے فریز مولٹا کر کے رکھ دیا تھا تو دونوں چیزیں آپ کی تھنڈی ہونے چاہیے ویپ کریم کو ویپ کرنے کے لئے سبھی چیزیں تھنڈی ہونے چاہیے تو میں نے یہاں دو کپ لیے ویپنگ کریم تو اسے ہم الیکٹرونک بیٹنر سے بلکل اچھے سے ویپ کریں گے تو پہلے ہم سلو سپیڈ میں اسے بیٹ کریں گے جب یہ گاڑی ہونا شروع ہوگی تو اس کے بعد ہم سپیڈ کو بڑھائیں گے تو لگاتار ہم اسے ویپ کرنا ہے تو فرنس آپ چاہیں تو اس کی جگہ ویسکر کا بھی use کر سکتے ہیں بٹ ویسکر سے بہت زیادہ سمیں لگتا ہے بہت اچھے سے کریم بھی ویپ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ویپ کریم کے لئے ہم اسے الیکٹرونک بیٹر کا استعمال کریں تو پہلے میں نے بیٹر کی سپیڈ کو سلو پر رکھا ہے جب یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہوگی اس کے بعد ہم بیٹر کی سپیڈ کو بڑھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ 3 سے 4 منٹ میں ہی ہے ویپ کریم گاڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے 6 سے 7 منٹ میں تو ویپ کریم بلکل اچھے سے ویپ بھی ہو جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویپ کریم گاڑی ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جب اس طرح سے یہ گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے تب ہم بیٹر کی جو سپیڈ ہے اس کو بلکل فل پر کر دیں گے اور فلی سپیڈ پر اس کو ویپ کریں گے تو فرینڈس اسٹیپ بائی سٹیپ میں ساری جان کر ہی آپ کو اس ویڈیو میں دے رہی ہوں تو ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہ کریں پورا اینڈ تک ووچ کریں تب ہی آپ اسی طریقے کا کیک گھر پر بنا پائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس بہت ہی اچھے سے ویپ کریم ہو رہی ہے جب اس طرح سے سوپٹ پکس اس میں آنے لگ جائے تب ہم کیا کریں گے جو سائیڈو والی کریم ہے اس کو اس پیچولا سے بیچ میں کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے بلکل ساری ویپ کریم ایک جیسی ویپ ہوتی ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سائیڈو والی جو ویپ کریم ہے وہ ویپ نہیں ہو پاتی ہے تو آپ اس ٹکس کو ضرور فولو کریں بہت شاندار آپ کی ویپ کریم ویپ ہوگی تو اس طریقے سے ہم ساری ویپ کریم کو ویپ کریں گے تو فرینڈس ہمارا ایک لیٹر والا جو پیک ہے ویپ کریم کا وہ سارا اس کیک میں یوز ہو جائے گا بٹ ایک ساتھ اتنی ساری ویپ کریم ویپ نہیں ہو پاتی ہے اس لیے میں نے یہاں دو کب ویپ کریم کا پہلے ہی یوز کیا ہے تاکہ ہماری ویپ کریم بہت ہی اچھے سے ویپ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس اسٹیپکس آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جب اس میں اسٹیپکس آنا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد بھی آپ لگتار دو منٹ تک اس سے ویپ کریں اس سے کیوں گا بینا ایسی کے بھی جب آپ کیک کو ڈیکوریٹ کریں گے ویپ کریم سے تو وہ کافی دیر تک سٹیپ رہے گی بلکل بھی میلٹ نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس ویپ کریم بھی اچھے سے ویپ ہو چکی ہے اس پیٹرولا سے میں اگر لے کر دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنا بھی گرالو ویپ کریم بلکل بھی نہیں گر رہی ہے اس میں بہت ہی اچھے سے ویپ کریم بھی ہوئی ہے تو اسے رکھتے ہیں تھوڑے دیکھ لے فریج میں تب تک ہم نیچ تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھا کپ چیری لیئے انہیں ہم بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیں گے تو بلیک فورسٹ جو کیک ہوتا ہے اس کے اندرہ جرور ڈالی جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ساری چیری کو کٹ کر لیا ہے میں نے آدھا کپ چیری لیئی تھی اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ پانی اس کے ساتھ میں 3 ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں شگر بلکل اچھے سے ہمیں اسے ویل کرنا ہے ہمیں اس کا شرب بنانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس میں ایک اوبال آ جائے بہت زیادہ ہمیں اسے نہیں پکانا ہے بس ہلکا سا اس میں اوبال آ جائے اس کے بعد ہم اسے دو ہی منٹ کوک کریں گے بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیری کا جو صرف ہے وہ بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے چیریوں کو الگ کر لیں گے اور اس کا صرف الگ کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف میں نے الگ کر لیا ہے اور چیریوں کو میں نے الگ کر لیا ہے اسے بلکل ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم یوز کریں گے تو فرینڈز اب میں نے یہاں لے لیے نو اینچ والے کیک کی فسٹ لے اسے ہمیں بلکل اچھے سے سگر صرف سے سوک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چیری والا صرف صرف ہے وہ بہت اچھے سے ٹنڈا ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو سوک کر رہی ہوں آپ بلکل اچھے سے سوک کریں جتنا اچھے سے آپ سوک کریں گے اتنا ہی سوفٹ اور مویسٹ ہمارا کیک بن کر ریڈی ہوگا اور بہت اچھا ٹیسٹی لگے گا تو اب میں نے ویپ کریم کو بڑھ لیا ہے پائپ ان بیک کے اندر اس طرح سے بڑھنے سے کیا ہوتا ہے بہت ایمالی اور اچھے سے سپریڈ ہوتی ہے ہماری ویپ کریم آپ چاہیں تو ڈائریکٹی کسی اس پیچولا سے بھی اس کو فیلا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ ٹنڈ ٹیمل کو گھوماتے جائیں اور بہت ہی آسانی سے ویپ کریم کو فیلاتے جائیں پائپ ان بیک میں بڑھنے سے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے ہمارا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری ویپ کریم کو فیلا لیا ہے اس پیچولا سے بہت ہی ایمالی اس کو فیلا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو ایمالی میں نے فیلا لیا ہے اب اسے ہمیں کناروں سے بھی سمودھ کرنا ہے تو آپ ایک ایک لیئر لگاتے جائیں اور کناروں سے اس کو سمودھ کرتے جائیں اس سے کیوں گا بہت ہی آسان ہو جائے گا ہمارا کام اور بہت ہی بیوٹیفل ہمارا کیک ڈیکوریٹ ہوگا اب ہم نے جو چیلی بچائی تھی کٹ کر کے ان کو بھی ہم تھوڑی تھوڑی اس کے اوپر فیلا دیں گے اور تھوڑی سی میں کدو کس کی ہوئی چوکلیٹ بھی فیلا رہی ہوں میں نے یہاں ڈار کمپاؤنڈ چوکلیٹ کا یوز کیا ہے تو بلکل بیکری سٹائل ہم کیک بنا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کا میں یوز کرنا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بلکل اسی طریقے سے آپ کیک بنایں اب دوسری لین میں نے کیک کی لگا دیئے اسے بھی اچھے سے ہم صرف سے سوک کریں گے بہت اچھے سے سوک کرنا ہے تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے میں نے صرف سے سوک کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم پیپنگ کریم اس کے پر فیلا لیں گے اس پر چلا سے میں نے اسے فیلا لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کناروں سے بھی میں اسے سمودھ کرتی جا رہی ہوں تو آپ اسے کناروں سے بھی سمودھ کرتے جائیں بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اور فنش آپ کا لکھائے گا کیک کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کناروں سے بھی میں نے اس طرح سے سمودھ کر لیا ہے تو ویپ کریم کی قوانٹیٹی آپ کم زیادہ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا آپ لائک کریں تو اب اس کے اوپر بھی ہم ڈال دیتے ہیں چیری کے ٹکڑے تو تھوڑے تھوڑے چیکرٹ کے ٹکڑے بیچ میں ڈالیں گے بہت زیادہ ہمیں بگل میں نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر چھوٹی لیئر ڈال رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آٹھ انچ والے کیک کی فرش لیئر اس کے اوپر لگا دی ہے اسے بھی اچھے سے سگر صرف سے سوک کریں گے تو بہت اچھے سے سوک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے سوک کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر بھی ویپ کریم لگا دی ہے تو ساری کی ساری لیئر ہم اسی طریقے سے جمعائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ انچ والے کیک کی میں نے دوسری لیئر بھی لگا دی ہے اسے بھی اچھے سے سگر صرف سے سوک کریں گے تو بہت اچھے سے صرف سے سوک کریں اس کے پر بھی لگائیں گے ویپ کریم کی لیئر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ویپ کریم کی لیئر لگانے کے بعد میں نے یہاں لیئے آئس کریم کی استیکس اسے ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ اس کی لمبائی کو ناپ لیں اس کے بعد اس کو کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں اس سے کیوں گا جو ہماری کیک کی لیئرز ہے وہ ایک دوسرے سے کھسکے گی نہیں وہ بہلکل ایک دوسرے کے ساتھ رہے گی تو آپ چاہیں تو اسے سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے بہار لے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے تو لمبی باری جو دودھ پک آتی ہے ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں آئس کریم کی استیکس لیئے کیونکہ بہت ہی آسانی سے ہر جگہ آویلیبل ہوتی ہے اس لئے میں نے یہاں تین آئس کریم کی استیکس اس کے اوپر لگا دیئے اس کے اوپر بھی ویپ کریم اچھے سے فیلانے کے بعد میں نے یہاں تھوڑے سے چیری کے ٹکڑے اور چوکلیٹ بیچ میں لگائی ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر سب سے چھوٹی والی لیئر لگانے والے ہیں تو میں نے یہاں چھینچ والے کیک کی فرش لیئر اس کے پر لگا دیئے اسے بھی اچھے سے سوک کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائی میں نے ویپ کریم تو بہت اچھے سے ویپ کریم میں نے اس کے پر لگا دیئے اس کے اوپر بھی ہم جاریں گے چیری کے ٹکڑے تھوڑی سی ڈار کمپاؤن چوکلیٹ کرش کی ہوئی تو فرنڈ چوکلیٹ کی قوانٹیٹی آپ بہت اچھے سے ڈالیں کیونکہ چوکلیٹ سے بہت ہی شاندہ ٹیسٹ آتا ہے بلیک فوریسٹ کیک میں دوسری لیئر بھی میں نے اس کے پر لگا دیئے اسی بھی اچھے سے سکر صرف سے سوک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ ساری لیئر ہماری لگ چکی ہے اس کے اوپر لگائیں گے ویپ کریم تو بہت ہی اچھے سے ہم ویپ کریم لگائیں گے کیونکہ اب ہم اس کی فائنل فینشنگ کریں گے تو بہت ہی اچھے سے ویپ کریم کا آپ یوز کریں تو تھک لیئر ہم ویپ کریم کی لگائیں گے تو فرنڈس آپ دھیان رکھیں جب بھی آپ کے ایک کلیئر کو جمائیں تو بلکل بیچ میں سینٹر میں آپ کے کلیئر کو جمائیں آپ دیکھ لیں کہ یہ بیچ میں سینٹر میں ہے یا نہیں آپ چاہے تو الگ الگ ان کو ٹیکوریٹ کر کے ایک دوسری کو پر رکھ سکتے ہیں بٹ اس طرح سے ڈرکنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس لئے میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو یہ کیک بتا رہی ہوں تاکہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں اس کیک کو بنا پائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کناروں سے اچھے سمیسے سمیسے سمیوتھ کر رہی ہیں تو فرینڈ جو میں نے ویپنگ کریم یہاں یوز کی وہ اگر آپ کی ویپ کریم میں شگر نہیں ہے تو ویپ کرتی سمیں آپ بہت کل بارک پاورڈر چینی کا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویپ کریم کو آپ ویپ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا اتنی میں نے فینشنگ کر لیے بہت زیادہ فینشنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے اوپر فلوور بنانے والے ہیں بر جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنی سمودھنگ اس کی کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے اس کی سمودھنگ کر لیے کناروں سے اچھے سا آپ اس کو سمودھ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سی اور تھک لیئر میں نے اس کی کریم کی لگائی ہے اوپر تاکہ ہمارا اوپر والا جو پارڈ ہے کیک کا وہ بہت ہی اچھا لگے بہت ہی فینشنگ کا لکھ آئے تو فرینڈز اب میں نے یہ لیا اسکریپر اسکریپر سے ہم اس کے اوپر ڈیزائن کرنے والے ہیں تو بالکل اوپشنال ہے آپ چاہیں تو اسے اسکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں ادروائز اپنے پسند سے آپ کسی بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب ایک دودھ کی تھیلے میں میں نے چوکلیٹ صرف ڈال لیا ہے ہرسیز کا چوکلیٹ صرف میں یہاں یوز کر رہی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی صرف یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ون فورتھ کپ چوکلیٹ میں ایک سے دو بڑا چمچ دودھ ڈال کر اسے میلٹ کر کے بھی یہاں یوز کر سکتے ہیں دریپ بنانے کے لئے تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈریپ بنا لیں گے جس طرح سے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کے اوپر ڈریپ بنا لیں اس طرح کی ہوگا کیک میں بہت ہی سندر لک آئے گا بہت ہی اچھا ایفیکٹ آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز سے میں نے سارے کیک میں ڈریپس بنا لیے اسی طرح سے ہم میں نے یہ لیے ٹوڈی نوزل اسے میں نے پائپن بیگ میں ڈال کر ویپ کریم اس میں ڈال دیے اسے ہم فلوور بنائیں گے تو آپ پائپن بیگ کو ہلکا سا گھومائیں اور اس طرح سے بہت ہی سندر فلوور آپ کا بن کر ریڈی ہو جائے گا اسی طرح سے ٹوپ پر ہم سارے فلوور بنا کر تیار کر لیں گے تو آپ اپنے پسند کی کوئی بھی نوزل یوز کر سکتے ہیں آپ جیسے چاہے اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فلوور کے آس پاس جو بھی تھوڑی بہت جگہ بچ رہی ہے اس پر میں چھوٹے چھوٹے فلوور بنا رہی ہوں اس طرح سے آپ چھوٹے فلوور بنا لیں ہلکا سا پائپن بیگ کو پریس کریں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے فلوور اپنے ہاں پہ کریٹ ہوتے چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر ہمارا ٹوپ لیئر لگ رہا ہے اس طرح سے ہم دوسری لیئر پر بھی چھوٹے فلوور بنا لیں گے تو پائپن بیگ کو ہلکا سا ہی پریس کریں گے اور اس طرح سے چھوٹے فلوور نیا پہ کریٹ ہوتے چلے جائیں گے تو آپ اپنی پسند سے کیسے بھی دیکوریٹ کر سکتے ہیں فرنس دیکوریشن تو ہمیسا آف نال ہوتی ہے آپ اپنی پسند سے کیسے بھی اس کو دیکوریٹ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس اس طریقے سے میں نے چھوٹے فلوور اس کے پر بنا لیے ہیں بینہ نوزل کے بھی اگر آپ کیک کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکسن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھنا میں اگلا ویڈیو آپ کے لئے بینہ نوزل سے کیک کو کیسے ڈیکوریٹ کریں اس کا لے کر آنے والی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں نے سارے کیک پر فلوور بنا کر تیار کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل ہمارا کیک لگ رہا ہے آپ چاہیں تو اسے ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اپنی پسند سے یا پھر آپ چاہیں تو اس کے پر چیری لگا سکتے ہیں چیری لگانے سے اس کے پر چار چاند لگ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک اس کے پر چیری لگا دیئے اس سے اور بھی سندر ہمارے کیک کا لک آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈس نیچے بھی میں ایک ایک چیری لگانے والی ہوں تو فرینڈز آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا بیوٹیفل ہمارا کیک بن کر ریڈی ہوا ہے اسی طریقے سے آپ گھر پر کیک ضرور بنائیں بہت ہی آسانے سے اور پہلی بار میں آپ پرفیکٹ بلیک فورسٹ کیک بنا پائیں گے اگر آپ نے سٹیک میری ٹکس کو فولو کیا تو شاندار کیک آپ کا گھر پر ہی بن کر ریڈی ہو جائے گا اب آپ کو بہر سے کیک لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیکری سے بہت ہی شاندار اور بہت ہی ٹیسٹی کیک آپ گھر میں بنا کر تیار کر سکیں گے اور کس کس طریقے کے آپ کیک سیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکسن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھنا تھوڑی سی میں نے اس کے پر کرشکی ہوئی چوکلیٹ ڈال دی ہے بیچ میں میں اس کے پر چوکلیٹ ڈال رہی ہیں بلیک فورسٹ کیک کے اوپر اچھے سی چوکلیٹ ڈالی جاتی ہے تب ہی اس کا پروپر ٹیسٹ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مینچ سے اس کے پر چوکلیٹ ڈال دی ہے تو بن کا ریڈی ہے ہمارا بہت زیادہ بیوٹیفول بہت زیادہ ٹیسٹی بلیک فورسٹ کیک ای ہوپ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی ضرور سیر کرنا تاکہ وہ بھی سی طریقے کا شاندار کیک گھر میں بنا کر انجوئی کر پائیں تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا میری مینچ ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز فرینڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تھینکس پور وچھنگ می ویڈیوز بائی بائی